السلام علیکم میرا نام سیرش نگار ہے میں ایڈیشنل اسسٹن کمیشنر مردان تائنات ہوں آپ نے سوال کیا مہنگائی کے حوالے سے اور رمضان میں جو بھی ہمارے ریٹ لسٹ ہیں اس کو فالو کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا ہے یا اس کو ہم فالو کرانے کے لیے کیا کیا اقدمات اٹھاتا ہے تو ہمیں الحمدللہ دی سی صاحب کے اندر ہم لوگ کام کرتے ہوئے ان کی احکامات کے مطابق ہم لوگوں نے جو زیادہ فوکس کیا وہ ہے کسائیوں پہ کسابوں پہ کیونکہ ان کی ریٹس کا زیادہ کمپلینٹس بھی ہمیں آتی ہیں کہ ریٹس جو ہے پان سو اور چھ سو لگ رہے ہیں جو کہ سرکاری نرخنامی کے مطابق چار سو تھے تو اس حوالے سے ہم نے کریک ڈاؤنز کیے ہیں فرسٹ رمضان سے ہی شروع کیے ہیں باقی اے سی سائیوان بھی کرتے رہے ہیں اور ہم لوگوں نے سب سے پہلے تو ان کو جرمانوں کی طرح کیا ہیوی فائن امپوس کیے لیکن جب اس سے بھی ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو اس کے بعد ہم لوگوں نے جیل بیجنا شروع کیا ہے تو لاسٹ ویک سے ہم نے تقریبا کوئی مطلب اگر ہم مردان تحصیل کو دیکھیں تو تقریبا کوئی پچاس لگ بگ قریب کیا ہم لوگوں نے کہ سائی جو ہے وہ جیل بیجے ہیں اس میں اور ہماری تمام طرح کوشش ہے کہ ہم عوام تک کسی طرح ریلیف پروائیڈ کریں وہ بھی رمضانوں میں جب خاص کے سب ریٹس ہائے ہو جاتے ہیں مطلب ایک آرٹیفیشل انفلیشن آ جاتی ہے تو ہماری زلین تظامیہ کی کوشش ہے کہ ہم اس چیز پر کسی نے کسی طرح سے قابو پا سکیں مسلمان ہونے کے ناتے ہی ہم لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر رمضان بسیکلی سبق ہی دیتا ہے سبر کا اور یک جہتی کائنسنس کے ہم لوگ ہمارے جو قریب طبقہ ہے تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بھوکے پیاسے رہتے ہیں تو ان کا کیا حال ہوتا ہے تو اب اگر ایسے حالات میں اتنے مبرک مہینے میں ہمارے مسلمان بھائی یہ کام کریں کہ ساری ریٹس جو ہے وہ ہائے رکھیں اور جو اپنے نخنا میں سے تجاوز وہ ریٹ رکھیں تو میری عوام سے گزارش ہے کہ ہمیں وہ ساری کمپلینٹس آپ کائنڈلی پہنچا دیا کریں ہم ان پر ایکشن لیں گے اور ہمارے تاجر بھائیوں سے میری درخواست ہے کہ اس ببرکت مہینے میں تو کم سے کم وہ ریٹ فالو کر لیا کریں جو کہ ہم نے ان کے لئے تائم کیا ہے تاکہ سب کو انصاف فرام ہو سکے ابھی چونکہ تھرڈ ویو کا شروع ہو چکا ہے اور اس حوالے سے جو بھی انسی او سی کی طرف سے ہماری ایس او پیز کی گائیڈ لائنز ایشو ہوئی ہیں ہم پوری طرح سے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کو ایمپلیمنٹ کریں اس میں یہ ہے کہ چھے بجے تک ہم لوگ سارے جو تجارتی مراکس ہیں وہ بند کر آتے ہیں جس میں شاپنگ والز آ جاتی ہیں فرمیسیز اور فوڈ سٹف کے علاوہ باقی ہم لوگ سارے کلوز کرواتے ہیں اس کے علاوہ ماسک پہننے پہ ہم لوگ زور دے رہے ہیں اور ہمارے جو سیف ڈیز ہیں فرائیڈے اور سیٹرڈے کا لوگ ڈاؤن اس کے حوالے سے ہماری کافی کریک ڈاؤنز ہوتی ہیں آپ لوگ دیکھتے ہو کہ ہمارے فیس بک پیج پہ اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں اور ہم ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ چیک کرتے ہیں اور ایسو پیس کے حوالے سے ہم میگا مارٹس کو ہم نے فائن بھی کیا ہے ہم لوگوں نے ان کو سیل بھی کیا ہے کہ آپ جو ہے نا نو ماسک نو سروس پہ توجہ دیں گے اور اس کے علاوہ باقی میری عوام سے گزارش ہے کہ اکنومک کرائسس سے بچنے کیلئے ان کو چاہیے کہ کم سے کم یہ ماسک پہننا سینٹائزر یوز کرنا اپنی پریکوشنز خود استعمال کریں گے تو ہم اس وبا سے بھی بچے رہیں گے اس سے جلدی نجات بھی مل جائے گی اور ان کے کاروبار بھی متاثر نہیں ہوں گے آپ اگر دیکھیں نو شہرہ روڈ پہ ہمارے میجر بڑے بڑے سٹورز ہیں تو ان کا ہم نے باقاعدہ وزٹ کیا ہوا ہے تین چار دفعہ کیا ہوا ہے اور بار بار ہم ان کو اس کے علاوہ بھی نارمل روٹین میں ہم ان کو وارننگز دیتے رہتے ہیں اور انہوں نے کافی حد تک فالو بھی کیے ہیں تو باقی کوشش یہی ہے ہماری کہ ہم جو بھی گائیڈ لائنز ایشو ہوئی ہیں اس کو ایمپلیمنٹ کرائیں ڈیسیز آپ کی زیرے نگرانی ہماری ایکٹیویٹیز ہوتی رہتی ہیں اور دن کو بھی شام کو بھی رات کو بھی آپ لوگ دیکھتے ہوگے ہم لوگ ایکٹیو رہتے ہیں فیلڈ میں ہمیں مردان کے عوام سے گزارش ہے کہ ایسو پیس کے حوالے سے زیادہ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں کیونکہ ایک بندہ باہر جاتا ہے گھر سے تو اس کی وجہ سے سارے فیملی رسک پہ ہوتی ہے تو آپ لوگ براہم عربانی ماسک پہننے پہ توجہ دیں سینیٹائزر استعمال کرنے پہ توجہ دیں ہاتھ نہ ملائیں سلام ہمارا مذہب میں ہے ہم سلام کرتے ہیں لیکن ہاتھ ملانا فیلحال اس وبا کے دور میں میرے خیال سے کہ فیزیبل نہیں ہے تو کوشش کریں کہ آپ ہمارے ساتھ تاؤن کریں گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ تاؤن کریں ہم بھی آپ کے ساتھ برپور تاؤن کریں گے میں سلسلے میں ہمارے کوویٹ کی کیسز اتنے بڑھ گئے ہیں کہ ہمارے ہسپیٹلز میں وینٹی لیٹرز پہ بیڈ ہی آویلیبل نہیں ہے کہ وہ اور پیشنٹ سے جس کر سکے تو اس چیز پہ کابو پانے کیلئے ہمیں خامہہ ایسو پیز پہ عمل کرنا ہے آج آپ نے دیکھا ہوگا جو ریپورٹز آئی ہیں جو فگرز آئی ہیں اس میں مردان میں جتنے بھی وینٹی لیٹرز ہے ہنڈیڈ پرسنٹ آکوپائیڈ ہے اور مطلب یہ ہے کہ کوئی بیڈ آویلیبل ہی نہیں ہے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ایسو پیز پہ عمل کریں تاکہ آپ اس سے محفوظ رہیں اور آپ کو ہسپیٹل جانے کی توفیق ہی نہ پڑے گھریلو خواتین اور تمام اپنی بہنوں سے یہ درخواست ہے کہ انیسیسریلی وزاروں میں ناپری شاپنگ کرنی ہے عید آ رہی ہے بے شک سب کا ہے لیکن یہ ہے کہ کوشش کریں کہ ایک ہی بار میں جا کے کام ختم کیا کر لیا کریں بار بار نکلنا ان کے لیے بھی غیر محفوظ ہے ان کے خاندانوں کے لیے بھی غیر محفوظ ہے اپنی حفاظت کریں اور اپنی فیملیز کی حفاظت کریں اور ہمارے ساتھ آؤن کریں اس ماملے میں موسیقی